اسلام علیکم میرے نام ہے سعید وان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آن لائن سے ٹی می دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہری پتھر کی پہچان کے بارے میں آج میں آپ کو ڈائیون پتھر کی پہچان کے چار طریقے بتاؤں گا جو کہ ایتھنٹک ہیں اور بغیر لیبارٹی اور آنکھ کی مدد سے آپ کس طرح ہری کی پہچان کر سکتے ہیں میں آپ کو چار سورسز ایسے بتاؤں گا جکرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی پہلے ہم نے دو ویڈیو بنائی ہیں جن میں ہم نے بتایا ہے کہ ڈائیون پتھر کی پرائس اسپیکٹر پرائس کیا ہو سکتی ہے اور اس کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم جو ہے ڈائیون پتھر کی پہچان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ ڈائیون پتھر کی جو پہچان ہے آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ اس طرح ہوا کہ مجھے دو تین لوگوں نے مجھے ایسے میس کی ویڈیو پر کہ مجھے بتائیں ہمیں بتائیں کہ یہ ڈرنک جو ہے ڈائیون پتھر کی ہے یا جو ہمارے کا سٹون ہے یہ ڈائیون پتھر کی ہے تو بہت سارے مجھے ویڈیوز آئیں مجھے میسیجز آئیں تو میں نے سوچا تھا کہ سب کی رہنمائی ہو جائے سب کو فائدہ ہو جائے ایک ہی ویڈیو بنا دی جائے سب کیلئے تو ڈائیون پتھر کی نیاز آپ کو چار پہچان بتاؤں گا سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ ڈائیون پتھر کو گرم گلاس کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پچھ ہی دیر میں جو پانی ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کی پہچان یہ ہے نمبر دو پہ اگر گھی یا اپس مکھن ہے تو اس میں اگر ڈالیں تو وہ جمنا شو ہو جائے گا اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ گھی مکھن کو اگر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ جم جاتا ہے اس میں سے یہ اس کی پہچانوں میں اسے ایک پہچان ہے جو کہ ایتھنٹک پہچان ہے اور دیسے نمبر میں آپ کو اس کی پہچان بتاؤں گا کہ اگر ڈائیون پتھر آپ پسریل ہے یہ اپنی ہارڈنس اور اس کی جو سختی اس کی اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے دوسرے سٹون کی نسبت اس کی جو ہارڈنس ہوتی ہے ٹین ہوتی ہے یعنی سب پتھروں سے زیادہ روبی کورنڈم ان پتھروں سے اپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈائیون پتھر کہا جاتا ہے اس کی ہارڈنس سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کی اندر سختی ہوتی ہے بہت زیادہ اگر اس پتھر کو کسی دوسرے پتھر کے ساتھ یا کسی رستے والے پتھر کے ساتھ آپ مس کریں زور سے رگڑیں تو آپ کا جو ڈائیون پتھر ہوگا اس پر کبھی بھی خراش نہیں آئے گی یہ تمام پتھروں سے اس کے اندر سختی اس کے اندر ہارڈنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پتھر کے اندر خراشیں ڈال دے گا لیکن ڈائمنڈ پتھر کے اوپر خراش نہیں آتی یہ اس کی تیسری پہچان ہے اور نمبر چار پہ جو پہچان ایک میں نے پڑی تھی بلکہ میں نے کبھی ایکسپرینمنٹ نہیں کیا لیکن میں نے پڑی تھی کہ ڈائمنڈ پتھر کو اگر آپ اخبار کے اوپر رکھنے اخبار کے اوپر رکھیں گے تو جو ڈائمنڈ کے نیچے جو حرف لکھیں ہوں گے اردو یا انگلیش کے وہ تھوڑے تھوڑے مددم ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا بار ڈائمنڈ تو نہیں ہوتا کہ تمام اخبار کے اوپر رکھنے لیکن یہ ہے کہ چھوٹا سا ڈائمنڈ جو سینٹ میں ہوگا اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے نیچے جو ہوں گے وہ تھوڑے تھوڑے مددم ہو جائیں گے اس کے الفاظ تو دوستو یہ تھی ڈائمنڈ پتھر کی پہچان کے چار طریقے مجھے کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ڈائمنڈ پتھر چاہیے ہو یا کوئی بھی دوسرا پتھر چاہیے ہو تو مجھ سے ڈائریکٹلی کنٹیک کر سکتے ہیں مجھے ویڈیو کال کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں مجھے نیچ ویڈیو میں تک تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ